جیسے ہی خالی سڑکوں پر بارش ہونے لگی میں نے خود کو اندھیرے میں اپنا رکشہ چلاتے ہوئے پایا سٹریٹ لائٹس کی ہلکی چمک بارش کے گھنے پردے کو بھیدنے کے لیے سنگھرش کر رہی تھی جس سے میرے چاروں اور ناچ رہی بھیانک چھایائیں دکھائی دے رہی تھی پانی کے چھینٹوں کی آواز اور کبھی کبھی دور سے گڑگڑاہٹ کی آواز ہوا میں بھر گئی جس سے بیچینی کا ماحول پیدا ہو گیا جیسے ہی مجھے اس موسم میں کرایا لینے کا افسوس ہونے لگا اندھیرے سے ایک آکرتی اُبھری میں نے دیکھا کہ ایک ویکتی بارش میں کھڑا ہے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے میرا دھیان آکرشت کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں دھیما ہو گیا اور آگے بڑھ گیا بارش کے کارن یاتری کے چہرے کی سبھی وشیشتائیں چھپ گئیں کانپتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے ایک پھٹا ہوا لبادہ پہنا ہوا تھا جو کفن کی طرح ان سے چپکا ہوا لگ رہا تھا جیسے ہی یاتری رکشے میں چڑھا میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ لبادے کے ہڑ سے چھپا ہوا تھا انہوں نے مجھے ایسی آواز میں ایک سمبودھن دیا جس سے میری ریڈ میں سہرن دوڑ گئی ایک ایسی آواز جس میں گرمی نہیں تھی جیسے کہ یہ ہوا سے ہی چلی ہو میں ایک پل کے لیے جھنچکا لیکن قرائے کے پیسے کے بارے میں سوچ کر مجھے آگے بڑھنے کے لیے مجبور ہونا پڑا سواری ایک بیچین کر دینے والی خاموشی سے بھری تھی جو رکشے کی چھت پر گرتی بارش کی بوندوں کی آواز سے ہی ٹوٹتی تھی یاتری کی آبھا سے ایک الوک ایک ارجہ جھلک رہی تھی اور میں اس احساس سے اُبر نہیں سکا کہ کچھ بہت غلط تھا جیسے ہی آکاش میں بجلی چمکی اس کی سنکشپت چمک سے یاتری کا چہرہ سامنے آ گیا یا ایک اپراکرتک مسکراہت سے وکرت چہرہ دکھائی دیا آنکھیں ایک بھیانک روشنی سے چمک اٹھیں اور ان کی توچہ پانی کی طرح ہلتی اور لہرتی ہوئی پرتیت ہوئی میں بھائی بھید ہو کر پیچھے ہٹ گیا میرا دل میرے سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا ایسی آواز میں جو میرے دماغ کے ہر کونے میں گونجتی ہوئی پرتیت ہوئی یاتری فسفسایا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں ڈرائیور ان شبدوں نے میری ریڑ میں سہرن پیدا کر دی اور مجھے احساس ہوا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا تھا بارش سے بھیگی سڑکیں دھیرے دھیرے گھنے جنگل میں بدل گئیں گہری دھند چھائی ہوئی تھی جس سے آگے کا راستہ بھائیانک دھوسر گھونگھٹ میں ڈھکا ہوا تھا رکشے کی لالٹین سے ہلکی کرنے نکل رہی تھی جو گھنے کوہرے کو بھیدنے میں سنگھرش کر رہی تھی یاتری کی اپستھیتی اور ادھک بوجھل دم گھونٹو لگنے لگی سمیہ سمیہ پر میں نے پھسپس آہٹیں سنی ہوا کے ساتھ آنے والی آوازیں میرا نام پکارتی ہوئی مجھے پتا تھا کہ میں اپنی سمجھ سے پرے کسی چیز میں بھنس گیا ہوں ایک الوقک نشچتہ کے ساتھ یاتری نے مجھے ایک چٹان کے کنارے پر رکنے کا نردیش دیا میں نے نیچے کھائی میں جھاں کا جہاں تک نظر جا سکتی تھی اندھیرہ پھیلا ہوا تھا یاتری میری اور مڑے ان کی مسکرہت اور بھی چوڑی ہو گئی جس سے تیز پاربھاسی دانتوں کی کتاریں دکھائی دینے لگیں آپ کی سیوہ کے لیے دھنیواد انہوں نے کہا آواز اب پھسپساہٹ کا شور ہے آپ کی یاترہ یہیں سماپت ہوتی ہے اس سے پہلے کی میں پرتکریہ کر پاتا رکشہ آگے بڑھ گیا اور مجھے کنارے پر دھکیل دیا جیسے جیسے میں گہری کھائی میں گرتا گیا پھسپساہٹیں تیز ہوتی گئیں اور مجھے دراؤنی آوازوں کی سمفنی میں گھیر لیا سبہ ہوتے ہی دھن سے ڈھکا جنگل دکھائی دینے لگا بارش بند ہو گئی تھی اور درشے پر ایک بھائیانک شانتی کا احساس ہوا لیکن رکشہ, یاتری یا میرا کوئی نشان نہیں تھا انت میں جو کچھ بچا وہ ہوا دوارا لائی گئی پھسپساہٹیں تھی جو رات کی بھائیانک یاترہ کی یاد دلاتی تھی موسیقی 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 موسیقی